اسلام علیکم میں ہوں عرفان سمور اس وقت میں مینارے پاکستان پر موجود ہوں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہونا ہے میرے اکب میں آپ کو دیکھئے سامنے مینارے پاکستان دیکھ رہے ہیں اور اس وقت یہاں پر صورتحال یہ ہے آج بیس سپٹیمبر کا دن ہے جلسہ بھی کل ہونا ہے لیکن آج سے ہی اس کو سیل کر دیا گیا ہے یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود ہے اور جتنے بھی مینارے پاکستان کے گیٹ ہیں سارے گیٹ اس وقت سیل کر دیا گئے ہیں اندر پولیس موجود ہے بھاری نفری باہر بھی پولیس ہے یہ میرے سامنے آپ اس وقت پولیس وین دیکھ رہے ہیں یہ مینارے پاکستان کے اکب میں کھڑی ہے اور اطراف میں ایسی کئی ساری وینز کھڑی ہیں اور آج سے ہی عوام کی بہت زیادہ تعداد یہاں پر موجود ہے اور میں ذرا اس وقت سائیڈ پہ ہٹ کے کھڑا ہوں اگر یہاں سے آگے جائیں تو عوام بہت زیادہ کھڑی ہے گیٹوں کے باہر اندر پولیس ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دو دن کے لیے مینارے پاکستان کا یہ جو گراؤنڈ ہے اس کو عام پبلک کے لیے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو پوسیبل ہے کہ ڈی سی کی جانب سے کوئی آرڈر آ جائیں کہ آیا پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت مینارے پاکستان پر دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ میں نے بہت سارے ایوینٹس کور کیے ہیں جلسے کور کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا ہو یا پھر پی ایم ایل این کو ہو پی پلس پارٹی کا ہو اسی مینارے پاکستان پر ایک سال پہلے آج سے ایک سال پہلے یعنی اکیس اکتوبر کو ٹھیک گیارہ مہینے پہلے نواز شریف صاحب نے اسی مقام پر جلسہ کیا تھا جب وہ لندن سے آئے تھے تو اس جلسے سے تقریباً کوئی تین چار دن پہلے جو ہے وہ ایک فیسٹیوٹی کا سماہ بن گیا تھا اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے متعدد جلسے کی ہیں یہاں پر ایک پورا سماہ بنا ہوتا ہے لیکن اس بار جو ہے وہ صورتحال کچھ ڈپرنٹ ہے اس بار جو ہے آج یعنی جلسے سے ایک دن پہلے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا سناٹا چھایا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کو یہاں پر اسی طرف آپ اگر جائیں تو وہاں پر آپ کو کچھ لوگ نظر آئیں گے ورنہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سائیڈ برنج ہے برنج کے اوپر بھی پولیس کھڑی ہے جب میں آ رہا تھا تو مالورڈ کی طرف سے میں آیا ہوں تو میں دیکھ رہا تھا وہاں پر پریزن وینز بھی کھڑی ہیں اور وہاں پر وارٹر کینن بھی کھڑی ہیں راستے میں ایک جگہ پر میں نے وارٹر کینن پلنگ ہوتی بھی دیکھی تو یہ اس وقت ابھی آپ یہ میرے اکم میں شاید سن رہے ہوں کہ پولیس کی مزید جو گاڑیاں ہیں وہ اس وقت گشت کر رہی ہیں اور پنجاب پولیس کا یہ کہنا ہے بلکہ پنجاب گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی صورت جلسے کی اجازت نہیں دی جائے گی لاہور میں اور پورے پنجاب بھر میں جو ہے وہ پنجاب پولیس کے جتنے بھی اسے چھوز ہیں ان کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے آرڈرز دے دیا گیا ہے کہ آپ نو مئی میں جو مطلوب لوگ ہیں ان کو پکڑیے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیجئے اور اب پلان یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ جو یہاں پر آئیں گے تو نو مئی میں جو مطلوب لوگ ہیں ان کی تصاویر ان کا ڈیٹا پولیس کے پاس ہوگا پولیس انٹری پوائنٹس پر موجود ہوگی اور جیسے ہی تحریک انصاف کے لوگ آئیں گے وہ لوگ جو کہ نو مئی میں مطلوب ہیں تو ان کو پولیس یہاں سے گرفتار کر لے گی اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہم ہر صورت جلسہ کریں گے ہر صورت جلسہ کریں گے عمران خان صاحب نے بھی جیل سے یہی پیغام دیا ہے کہ دو اور ڈائی کی سیچوئیشن ہے بیرسٹ گوہر ہوں علی امین گنڈاپور صاحبوں تمام لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں کہ جلسہ ہوگا اور ہر صورت ہوگا اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کل صبح جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کے پی کے سے روانہ ہوں گے لاہور کے لیے اور باقی قیادت بھی لاہور کے لیے روانہ ہوگی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لاہور کے جتنے داخلی اور خارجی راستے ہیں ان پر ابھی سے کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں اور جیسے ہی ان کو لگے گا کہ عوام اب اس طرف آ رہی ہے تو وہ کنٹینرز سے راستے بند کر دیے جائیں گے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ پرمیشن کے حوالے سے ایشو چل رہا ہے اب آیا دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پرمیشن ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی اور ملتی ہے تو یہاں پر مینارے پاکستان میں جلسے کی پرمیشن ملتی ہے یا پھر کسی اور پوائنٹ پر جلسے کی پرمیشن ملتی ہے برحال پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ہر صورت جو ہے ہم جلسہ کریں گے اور ابھی خبر آئی ہے ابھی میرے پاس کہ پاکستان تحریک انصاف کو شاہ پرکانجرا مویشی منڈی سگیاں مویشی منڈی منامہ مویشی منڈی میں جلسے کی اجازت ملنے کا امکان ہے اور سوال یہ ہے کہ مویشی منڈی ہی کیوں اس سے پہلے ترنول میں جو جلسہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ جلسہ ایک قبرستان کے مقام پر کرنے کی اجازت دی گئی تھی اور اب مویشی منڈی کا آ رہا ہے یہ ٹھوکر نیاز بے کی طرف ہے شاہ پرکانجرا مویشی منڈی اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ آلٹرنیٹ کے طور پر وہ جگہ مختص کی جا سکتی ہے اس میں بھی کوئی موزائکہ نہیں ہے میرا خیال میں شہر میں اندر جلسے ویسے بھی نہیں ہونے چاہیے اب اس وقت صورتحال یہ ہے جس طرح سے یہ ایک پبلک پلیس ہے ایک وزٹنگ پوائنٹ ہے تو یہاں پر روٹین میں لوگ آتے رہتے ہیں پھر ویکنڈ پہ تو بہت زیادہ آتے ہیں اس وقت بھی آپ دیکھیں تو اب مجھے نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں یا کون ہیں لیکن اس وقت عوام کی بہت بڑی تعداد موجود ہے فیملیز موجود ہیں اب وہ وزٹرز بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرا پھر یہ این شہر کے بیچ و بیچ یہ مقام ہے تو میرے خیال میں ایسے جلسے جلوس جتنے بھی پولیٹیکل ایکٹیوٹیز ہیں تو اس شہر سے ذرا باہر ہونی چاہیے بہت ساری ڈسٹربنس ہوتی ہے لیکن یہ تحریک انصاف کے لیے نہیں اوورال یہ رول ہونا چاہیے اگر تحریک انصاف کو آج شہر سے باہر جلسے کی اجازت دی جاری ہے تو باقی جتنی جماعتیں ان کے لیے بھی یہی رول سیٹ ہونا چاہیے کہ وہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایڈلیسٹ شہر سے باہر جا کے کریں اب بہرحال خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مویشی منڈی میں جلسے کی اجازت دی جائے گی تو کسی دوست نے سوال یہ کیا کہ مویشی منڈی ٹھیک کیوں تو میرے خیال میں کوئی اس میں موزائکہ نہیں ہے مویشی منڈی سے مراد یہ ہے کہ کھلا گراؤنڈ ہوگا اب اشاہ کھر کانجرہ میں نے دیکھی ہے بہت بڑا گراؤنڈ ہے تو وہاں پر ایزلی پاکستان تحریک انصام جلسہ کر سکتی ہے تو لاہور شہر کے اندر آنے کی میرے خیال میں ان کو ضرورت نہیں پڑے گی بار و بار جو ہے لوگ اگر کے پی کے سے آتے ہیں یا پھر اندرون پنجاب سے آتے ہیں پنجاب کے دوسرے علاقوں سے یا پھر سندھ سے آتے ہیں تو وہ میرے خیال میں وہ شاہ پر کانجرہ میں مرے ایزلی وہاں پر ان کی ایکسس بھی ہوگی آسانی سے آ بھی سکیں گے شہر میں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو پورا شہر جیم پیک ہو جاتا ہے یعنی اگر ایک راستہ بند کر دیا جاتا ہے شہر میں تو پورے شہر پر اس کا جو ہے وہ اثر پڑتا ہے خیر اس وقت جو ہے اس وقت آپ کو جو مین بتانے کا مقصد تھا کہ جلسے سے آپ کو دو چار روز پہلے ہی ایک ماحول بنا نظر آتا ہے اب جلسے میں چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے لیکن ابھی تک اس مقام پر یعنی کہ منارے پاکستان پر آپ کو اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی کوئی اس طرح کا سینیریو نظر نہیں آرہا بالکل نارمل ساری چیزیں ہیں جس طرح سے روٹین میں ہوتی ہیں کوئی ایک جھنڈا کوئی ایک بینر کوئی ایک پینفلیکس کوئی ایک کرسی کچھ نظر نہیں آرہا ہاں جو تھوڑا وقت چینج نظر آرہا ہے کچھ ڈیفرنٹ چیز نظر آرہی ہے تو وہ یہ ہے وہ یہ آپ کی بہادر پنجاب پولیس کی بینز نظر آرہی ہیں پولیس ایکٹیو نظر آرہی ہے بہرحال اور کریک ڈاؤن کے لیے تیار ہے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں اور شیلز ہیں ان کے پاس وارٹر کینرز جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا وہ بھی تیار کھڑی ہیں پریزن بینز اس وقت اس کے علاوہ پولیس کی بڑی بڑی گاڑیاں اس وقت پورے لاہور ہمیں گھوم رہی ہیں لاہور کے داخلی خارجی جو راستے ہیں وہ کنٹینرز وہاں پر پہنچا دیے گئے ہیں جبکہ دوسری جانب تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی این نو سی نہیں چاہیے ہمیں جو این نو سی چاہیے تھا وہ عمران خان کی طرف سے چاہیے تھا عمران خان نے ہمیں این نو سی دے دیا ہے اب ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ہم جلسہ کریں گے اور ہر صورت کریں گے اب دیکھتے ہیں نیکس کیا ہوتا ہے فیلال اجازت دیجئے اللہ حافظ